لڑائی کے دو اساتذہ سر پر سی سائیکس تیمور کی نسبت لکھتے ہیں کہ تیمور نے جو کام کیے وہ ایشیا کے فاتحوں میں کسی دوسرے سے تاریخی زمانے میں عمل میں نہیں آئے اور اس لیے جو شہرت تیمور کو حاصل ہوئی اس کا مستحق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا تیمور نے جو کچھ حاصل کیا وہ اس حد کے قریب پہنچا ہوا نظر آتا ہے جسے انسان کی قدرت سے بالا ترک آ جاتا ہے تیمور اور چنگیز خان دونوں جنگ آوری میں ایسی قابلیتیں رکھتے تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انسان نہ تھے بلکہ انسان سے بالا تر کوئی چیز تھے سیزر کی لڑائیوں اور ہنابل کی فوج کشیوں کی یا نیپولین کی حربی تدبیروں کی جو الہامی معلوم ہوتی تھی ہم تعریف کیا کرتے تھے لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا کے یہ دو فاتح ما اسکندر مقدونی کے فن حرب میں تمام دنیا میں کامل ترین نفوس تھے جو لڑائیاں وہ لڑے ممکن ہے کہ ویسی ہی لڑائیاں ایک چھوٹے پیمانے اور چھوٹے قطع عرض پر دور سے بھی لڑے ہوں لیکن لڑائیوں کا یہ پھیلاؤ کہ تمام روح زمین پر حاوی ہو جائے سوائے ان کے کسی اور کو نصیب نہ ہوا چنگیز خان اب تک ایک راز سر بستا ہے اور تیمور کی بھی بہت سی قابلیتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہیں سوال یہ ہے کہ کیا چنگیز خان نے تمام دنیا فتح کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ نقشہ اپنے فکر رسا کی مدد سے سوچ لیا تھا یا وہ محض ایک وحشی تھا جس میں لڑنے کا مادہ قدرت نے ودیت کر دیا تھا ہم کو صرف یہ معلوم ہے کہ وہ آقل تھا اور ایسی عقل رکھتا تھا جو اس دنیا کے حق میں جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں ایک بلا ثابت ہوئی اسی طرح تیمور کے زبردست کارناموں کا اندازہ کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں لیکن کامیابی کا جو راز تیمور کو معلوم تھا باوجود کوشش کے ہمیں اس کا پتہ نہیں جلتا اسکندر کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ مقدونیا کے بادشاہ فلیپ کا فرزن تھا اور ایک لشکر جرار اس کو ورسے میں پہنچا تھا جب فتح کرنے اٹھا تو ایران کی سنتلت کو جو پہلے سے قائم تھی تباہ کر کے آگے وسی ملکوں پر بڑھا اور مسلط ہو گیا لیکن اسکندر ہم سے یورپ یعنی یورپ کے لوگوں سے قریب تھا اور ان دونوں ایشیا کے فاتحوں میں اور ہم میں ایک فاصلہ دراز کا پردہ اور ایک دوسری دنیا سے نواقفیت کا نقص حائل ہے پھر بھی بعض باتیں ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اسکندر کی طرح تیمور اور چنگیز خان دونوں میں جفاکشی اور آگے بڑھنے کا شوق اور اس شوق کی قوت جسے کوئی روک نہ سکتا تھا بے انتہا موجود تھی اس کے بعد پھر کوئی مشابہت ان دونوں میں نہیں رہتی چنگیز خان میں صبر تھا تیمور میں تیزی اور غزب بھرا ہوا تھا شروع زمانے کے بعد چنگیز خان اپنے مستقر حکومت میں بیٹھا لڑائیوں کے لیے ہدایت کیا کرتا تھا لیکن امیر سمرقند بالعموم میدان کارزار میں بزات خود موجود ہوتا تھا چنگیز خان کی حضور میں دشت گوبی کے خانہ بدوش قبائل اور دور دراز کے فوجی عمراء لڑائیوں کو درستی سے انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے تھے مگر تیمور لڑائیوں کی کل ذمہ داریاں اپنے اوپر لیتا تھا کیا چنگیز خان کی محضی ایک عملی تدبیر تھی یا چنگیز خان کے ملازم آقا کے خدمت بہتر طریقے پر کرنی چاہتے تھے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ چنگیز خان کے وزارہ اور عمراء لشکر زیادہ لائق اور قابل تھے اس کے چینی وزیر اور چار بڑے جنگ آور عمراء یعنی سپوتائی، سوابدائی، چپی نویان، جبا نویان، یہیان اور میہولی یعنی منقولی ان میں لڑائیوں کو انجام دینے کی لیاقت ضرورت سے زیادہ تھی چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کے پسمانگان نے اس کی سنتلت کو اور ترقی دی تیمور کے عمراء مثلاً حاجی صیف الدین، جاکو برلاس، شیخ علی بہادر اور باقی تمام تیمور کے لیے اس قسم کے نتائج پیدا نہ کر سکے تیرمی صدی کے مغلوں میں ایک غیر معمولی قابلیت لڑائی میں سرداری کرنے کی تھی جس طرح شہد کی مکھیاں مل کر کام کیا کرتی ہیں اسی طرح مغلوں کی سپاہ لڑائی میں مل کر کام کرتی تھی اور جس کسی کے ذمہ جس قدر کام ہوتا تھا وہ اسے کامل طور پر انجام دیتا تھا لیکن پندھرمی صدی اسوی کی تاتاری فوجیں ہنابال، کرتا، جنی کی سپاہ کی طرح پورے طور پر باہم آمیز ہو کر یک جان نہیں ہوئی تھی تیمور کی ادم موجودگی میں ان فوجوں کی لیاقت آدھی رہ جاتی تھی چنگیز خان کے لشکر ایک دوسرے سے دور دراز کا فاصلہ رکھتے تھے مگر باوجود اس بود مسافت کے حکم ہوتے ہی فوراں ترتیب جنگ میں آ جاتے تھے لیکن تیمور جس وقت دیکھتا تھا کہ مقابلہ دشمن ساب سے ہے تو صرف ایک لشکر لے کر اس کے مقابلے میں چل پڑتا تھا چنگیز خان میں حیرت انگیز قابلیت، تابعہ سپاہ اور لشکر کو حرکت میں لانے کی تھی لڑائی جب سوچتا تھا تو جتنی دور دور کی باتیں ہوتی تھیں سب تفصیل کے ساتھ ذہن میں آ جاتی تھی ہفتوں تک اپنے سپاہ سالاروں کو پاس بٹھائے امور جنگ پر بحث کرتا تھا لڑائی کی تدبیروں میں بے انتہا ماہر تھا جب لڑنا ضروری نہ ہوتا تو لڑائی سے بچتا لیکن جب لڑتا تو دشمن کے موں کو غرط کر کے سردار مخالف کو فنا کر دیتا اس کی نقل و حرکت کا علم پہلے سے کسی کو مطلق نہ ہو سکتا تھا اس لیے مخالف بے انتہا خائف رہتا تھا اور جب لڑ کر نکل جاتا تو میدان میں کشتوں کی تعداد حیبتناک ہوتی تھی جو خوف و حراس مغلوں کی آمد پر مخلوق میں ہوتا تھا اس کا اندازہ کرنا ہماری قوت سے باہر ہے بیان ہوا ہے کہ ایک شہر فتح کرنے کے بعد ایک مغل سپاہی نے بیس قیدیوں کو قتل کرنے کے لیے ایک جگہ جمع کیا اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ تلوار لانی بھول گیا ہے فوراں قیدیوں کو حکم دیا کہ تم سب یہیں ٹھہرے رہو ہم اپنی تلوار ڈھون کر لے آئیں قیدی سب جہاں تھے وہیں رہے سوائے اس شخص کے اور یہ شخص وہی تھا جس نے یہ واقعہ سنایا ہے تیمور کے تاتاری اور قسم کے لوگ تھے آق بوغہ کا واقعہ جس نے چالیس ایرانیوں پر تنہا حملہ کیا تھا صرف ایک مثال نہ تھی تیمور کے آدمی سمجھتے تھے کہ کوئی ان کو مغلوب نہیں کر سکتا تیمور کی قابلیت کو سب سے فائق سمجھ کر قضاء و قدر کے برابر سمجھتے تھے جنگ کے لیے تیاری کرنے میں تیمور بھی چنگیز خان کی طرح محتاط تھا لیکن جنگ کی تدبیروں میں تیمور ہوشیاری اور سیاست میں وہ درجہ نہ رکھتا تھا جو چنگیز خان نے پایا تھا چنگیز خان مشکلات سے بچتا تھا تیمور ہر مشکل کا مقابلہ کرتا تھا اور اس پر غالب آتا تھا چنگیز خان سے یہ بند نہ پڑتا لشکر کو پیچھے چھوٹ صرف تھوڑی سی جمعیت کو ساتھ لے کر گھوڑا دوڑاتا ہوا بغداد میں داخل ہو جاتا بے دریق قلعہ کرشی کی دیوار پر چڑ جاتا چین میں چنگیز خان نے پہلے چھوٹے چھوٹے متفرق سوب غارت کیے پھر خون خرابے اور بد نظمی میں جو خود پیدا کی تھی اپنی فوجوں کا انتظام کیا اور پوری سنتلت فتح کر لی تیمور دشمن کو موقع دیتا کہ وہ ایک ہی مقام پر اپنی پوری قوت مجتمع کر لے جب ایسا ہو لیتا تو لڑنے بڑھتا تھا چنانچہ آخری عمر کی تمام لڑائیوں میں اسی طرح کامیاب ہوا نیپولین کی طرح تیمور بھی تمام باتوں کو سوچ کر اور ان کے لیے تیار ہو کر کوچ کرتا تھا اور صرف اپنی قابلیت پر بھروسہ کرتا تھا کہ دشمن کی قوت توڑنے کے لیے ٹھیک بات ٹھیک وقت پر انجام دینے کا بندوبست کر لیا ہے کوئی مسالہ ایسا نہ ہوتا تھا جو اسے متردد کرتا ہمیں نہیں معلوم کہ چنگیز خان نے امور جنگ میں ایسی غائر نظر کیوں کر پیدا کی تھی اور سہرہ میں فوجی انتظام کو اس نے کیوں کر درجہ کمال تک پہنچایا تھا اسی طرح تیمور کا رازے کشور کشائی بھی اب تک ہمارے لیے ایک بن بوجی پہلی ہے موسیقی